اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں سب مرسیبل پامپ کے اوپر ایسا پامپ جس کو مزائل پامپ بھی کہتے ہیں اور یہ پانی کے بور کے اندر ڈوب کے پانی کو نکالتا ہے عام جو آپ نے پامپ دیکھیں ہوں گے وہ پانی کی سرفیس کے اوپر رہتے ہیں اوپر رہ کے وہ ویکیوم کے ذریعے پانی کھینجتے ہیں اس کی وجہ سے کافی زیادہ انرجی لاؤس ہوتی ہے ویکیوم کے وجہ سے اس کے اندر ہوا شامل ہو جاتی ہے اور پانی بار بار اترنا شروع ہو جاتا ہے اس کے برقس سب مرسیبل پامپ ایسا پامپ ہے جو کہ بور کے اندر تک گہرائی میں جاتا ہے اور وہاں سے پانی کو کھینج کے پوش کر کے اوپر لے کے آتا ہے تو اسی کے اوپر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ سب مرسیبل پامپ کو آپ کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا استعمالات ہیں چونکہ سب مرسیبل پامپ بور کے اندر گہرائی میں پانی میں ڈوب کے پانی کو پوش کرتا ہے اس کے وجہ سے کافی زیادہ بجلی کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایفیشنٹ پامپ ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ کو کسی طرح کا شور بھی محسوس نہیں ہوتا چونکہ یہ گہرائی میں گیا ہوتا ہے موٹر بھی اس کی گہرائی میں ہوتی ہے اس وجہ سے کسی طرح کا آپ کو باہر شور محسوس نہیں ہوتا اور اوپر آپ کی کافی زیادہ جگہ بھی سیف ہو جاتی ہے صرف ایک پانی کا پائپ باہر آتا ہے جیسے کہ عام طور پہ ہم پامپ استعمال کرتے ہیں اوپر وہ پورا ایک جنگلہ بنانا پڑتا ہے یا پامپ کو سیف کرنا پڑتا ہے کہ بارش کا پانی اس کے اوپر نہ پڑے اس میں اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے یہ آپ کو صرف ایک پائپ باہر آئے گا آپ اس پائپ کے ذریعے پانی کو حاصل کر سکیں گے تو بات کرتے ہیں کہ سمرسیبل پامپ کو آپ کہاں کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے نمبر پہ اس کو آپ بور کے اوپر لگا سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ اس کو سویمنگ پول سے پانی کو نکالنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی سپیڈ سے ہائی فلو کے ساتھ سویمنگ پول سے پانی نکالے گا جتنے بھی آپ نے پامپ دیکھے ہیں مونو بلاک پامپیاں ورم پامپو وغیرہ ان سب سے یہ زیادہ ہائی سپیڈ سے پانی کو باہر نکالے گا پانی جمع ہو گیا ہے گھروں میں بیسمنٹ میں یا گلیوں میں سے جہاں سے بھی آپ نے پانی باہر نکالنا ہے وہاں پہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پہ آپ دریا سے نہر سے پانی کو کھیچنے کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں انڈسٹری یا فیکٹری میں آئل وغیرہ کو نکالنے کے لیے یا ایگری کلچر میں ٹیوبل کے طور پہ بھی آپ اس پامپ کو استعمال کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا آپ لال پامپ کے بور کے اندر سمرسیبل پامپ کو ڈال سکتے ہیں جیسے کہ عام طور پہ ہمارے گھروں میں لال پامپ لگا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کو اتار کے اسی کے بور کے اندر اس پامپ کو ڈال سکتے ہیں دوستو جو عام طور پہ ہمارے گھروں کے اندر لال پامپ کا بور کیا جاتا ہے وہ باہر سے تو چار انچ کا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم گہرائی میں جاتے ہیں تو وہ پتلا ہوتا جاتا ہے یعنی کہ دو انچ کا رہ جاتا ہے تو آپ اس کے اندر سمرسیبل پامپ کو نہیں ڈال سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ چار انچ کا یا تین انچ کا ڈائیا کا سمرسیبل پامپ عام طور پر ملتا ہے تو جیسے ہی آپ تین انچ یا چار انچ کے پامپ کو اس بور کے اندر ڈالیں گے تو وہ گہرائی تک نہیں جا سکے گا اس کا ایک سلوشن یہ ہے کہ چائنا نے دو انچ کا سمرسیبل پامپ بھی بنایا ہے جو کہ لال پامپ کے بور کے اندر ڈالا جا سکتا ہے اور وہ گہرائی میں جا کے پانی کھینچ بھی لیتا ہے مگر میں آپ کو اس پامپ کا مشورہ نہیں دیتا کیونکہ ایک تو اس کی موٹر کا سائز چھوٹا ہے اور اس کی موٹر بہت جلد گرم ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ وہ آپ کو پانی کا زیادہ فلو بھی نہیں دیتا تیسرے نمبر پہ اس کے اندر کچرا وغیرہ فنسنے کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس لئے آپ نے جب بھی سمرسیبل پامپ اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے نیا بور کروانا ہے تو دوستو اگر آپ اپنے گھر میں سمرسیبل پامپ لگانا چاہتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ نے اس کے لئے الہدہ سے بور کروانا ہے چار انچ کا یا پانچ انچ کا بور کروانے اگر آپ چار انچ کا بور کروائیں گے تو اس کے اندر آپ نے تین انچ کا سمرسیبل پامپ ڈالنا ہے اور اگر آپ پانچ انچ کا بور کروائیں گے تو اس کے اندر آپ نے چار انچ کا سمرسیبل پامپ ڈالنا ہے تو اگر آپ پانچ انچ کے بور کے اندر چار انچ کا سمرسیبل پمپ استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ایک تو وہ کم بجلی سے آپ کو زیادہ پانی نکال کے دے گا دوسرے نمبر پہ اس کی موٹر جلدی گرم نہیں ہوگی مینٹیننس کے چارجز بھی آپ کے کم سے کم رہیں گے اور تیسرے نمبر پہ اس کے اندر کچرا وغیرہ پھنسنے کا چانس کم سے کم رہے گا اس کے ساتھ ہی ایک اور آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہوگا فاکہ آپ اپنے چار انچ یا پانچ انچ کے بور کے اندر سولر پمپ بھی ڈال سکتے ہیں سمرسیبل سولر پمپ بھی آتے ہیں جو کہ کافی زیادہ اچھے ہیں ان کو آپ ڈائریکٹ سولر پینل پہ بھی چلا سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں یا علاقے میں بجلی کا کافی زیادہ پرابلم رہتا ہے تو آپ وہاں پہ سولر سمرسیبل پمپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ڈائریکٹ سولر پینل سے چلیں گے چوبیس وولٹ کا یا اٹھالیس وولٹ کے یہ پامپ آتے ہیں تو وہ بھی کافی اچھا آپ کو فلو دے سکتے ہیں سمرسیبل پمپ میں کافی ساری کوالٹیز آتی ہیں عام طور پر یہ چائنہ کے پامپ ہوتے ہیں اٹلی کے پامپ ہوتے ہیں تو میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ بہت ہیوی ڈیوٹی کام لینا چاہتے ہیں پامپ سے یا ٹیوول کے اوپر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اٹلی کا پامپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے گھر کے لیے استعمال کرنا ہے تو چاہے آپ وہاں پہ چائنہ کا پامپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کے لیے پامپ لگانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے 0.75 حپ کا بھی پامپ ٹھیک رہے گا 1 حپ کا بھی ٹھیک رہے گا 200 یا 300 فٹ گہرائی سے پانی نکالنے کے لیے آپ 1 حپ کا پامپ استعمال کر لیں اور 100 سے 1.5 فٹ کے لیے آپ 0.7 حپ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ آرام سے آپ کے دوسری یا تیسری سٹوڑی تک پانی کو پہنچا دے گا سبمرسیبل پمپ خریدتے وقت آپ نے ایک اور چیز کا خیار رکھنا ہے کہ پمپ اور موٹر دونوں سیم کمپنی کی ہونی چاہیے ایسے نہیں ہے کہ موٹر کے اوپر کوئی اور سپیسفیکشن لگی ہے اور پمپ کے اوپر کسی اور طرح کا سٹیکر لگا ہے دونوں سیم کمپنی کی ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر کے لیے سبمرسیبل پمپ لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ چائنہ کا بھی لے سکتے ہیں وہ بھی بیسٹ رہے گا اور اگر آپ کسی انڈسٹری کے لیے ٹیوبیل کے لیے اگریکلچر کے طور پر یا ایسی جگہ پہ پمپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے اور پمپ نے زیادہ ٹائم کے لیے ہیوی ڈیوٹی وہاں پہ اس نے کام کرنا ہے تو پھر آپ وہاں پہ اٹلی کا پمپ استعمال کریں گھر کے لیے جو آپ نے زیرو پائنٹ سیون فائب کا یا ون ایچ پی کا پمپ استعمال کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اچھی وائر کا استعمال کرنا ہے کم از کم آپ وہاں پہ ساتھ انتیس کی وائر استعمال کریں اس کے ساتھ ہی آپ نے پمپ کے ساتھ سٹیل کی تار لازمی طور پر باندھنی ہے اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ پلمبر جو ہیں ہمارے وہ بغیر کسی سٹیل کی تار کو باندھیں وہ پمپ کو اندر ڈال دیتے ہیں اور جب پمپ کے اندر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے اس کو باہر نکالنا پڑتا ہے تو پائپ سے جب کھینچ کے پمپ کو باہر نکالتے ہیں تو بعض وقت پائپ ٹوڑ جاتا ہے اور آپ کا پمپ جو ہے وہ نیچے پھنسا رہ جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے اپنے سمرسیبل پمپ کے ساتھ آپ نے سٹیل کی تار پلاسٹک کی تار آپ نے وہاں نہیں لگانی یا کوئی رسی وغیرہ نہیں باندھنی بلکہ سٹیل کی مضبوط تار آپ نے وہاں پہ لازمی طور پہ اچھے طریقے سے باندھنی ہے تاکہ کل کو اگر پمپ کے اندر کسی طرح کے خرابی ہو تو آپ اس کو بہ آسانی تار سے کھیچ کے باہر نکال سکیں تو آپ بات کرتے ہیں کہ کیا آپ اس سمرسیبل پمپ کو اگری کلچر میں ٹیوبیل کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو آپ اس کو ٹیوبیل کے طور پہ بھی فصلوں کو پانی دینے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا آپ کو فلو ریٹ دے گا یعنی کہ بہت اچھی ڈیلیوری پروائیڈ کرے گا تو اس کے لئے آپ نے دس ایچ پی کی موٹر والا پمپ استعمال کرنا ہے اور جو آپ نے بور کا سائز رکھنا ہے وہ آپ نے دس انچ چوڑا رکھنا ہے دس انچ چوڑے بور کے اندر یہ آٹھ ہنچ کا پمپ جو آٹھ ہنچ کا پمپ ہے وہ وہ تقریباً آپ کی دس ایچ پی کی موٹر والا پمپ بنے گا تو یہ آپ نے اس بور کے اندر ڈالنا ہے دس انچ کا جو چوڑا بور ہوگا تو یہ آپ کو پانچ انچ کی ڈیلیوری دے گا یعنی کہ جو پانی کا آپ فلو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ پانچ انچ کا یہ آپ کو فلو دے گا جو کہ دس ایچ پی کی موٹر استعمال کر کے بہت اچھا ہے تو اس حساب سے یہ سمرسیبل پمپ بہت ایفیشنٹ اور انرجی سیونگ ہے کہ آپ دس ایچ پی کی موٹر استعمال کر کے تو پانچ انچ کی پانی کی ڈیلیوری لے رہے ہیں تو دوستو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہیں یا آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے کچھ اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ کر کے ضرور پوچھے میں انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کر کے ویڈیو برا دوں گا میری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کیا کرے تاکہ میری حوصلہ اوزائی ہو سکے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ